اسلام علیکم دوستو برد وی لوگ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے اگر بجیس جو ہیں وہ کچھے آنے پھینکتے ہیں اور اگر ان کے آنڈو کے اوپر ہول جو ہے وہ بہت شیل جو ہے وہ نرم آتا ہے جسے کہتے ہیں کہ سوفٹ شیل آتا ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے بریڈ نہیں کر پاتا اور وہ ہراب ہو جاتا ہے تو اس حصے میں آپ کو کیا کرنا جائے اس سے لیٹیر آپ کو انفرمیشن دیں گے آپ کو سارا بتائیں گے تو اس کے لیے آپ کو صرف اپنے بجیس کا یہ حیال کرنا ہے کہ ان کے موہیں ویٹیمن ڈی کی کمی نہ ہو اور دوسرا ان میں کیلشیم کی کمی نہ ہو کیلشیم کی کمی کے لیے ہم آگے ویڈیو بنائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے بجیس کے جو ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اس کا پروپر علاج کر سکتے یہ ہمارا بھی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہاں پہ دو برڈ ہیں یہ آپ اس میں بریڈ کر چکے ہیں اور موسٹی جو ہے وہ ہماری فی میل جو ہے وہ مٹکی میں بھی آپ کو جاتی نظر آئے گی یہاں پہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ترنگ کریں گے تو یہ دکھیں گے مٹکی کے اندر ہی موسٹی رہتے ہیں یہاں پہ اس نے ایک لے کیا ہوئے اور ہمارے پاس تھوڑے سے اور برڈ ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں جی ہم اس کے سیٹ اپ کو مزید جو ہے وہ یہاں پہ بڑا کریں گے سون لے سون تو کچھ سیٹ اپ یہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے بڑا سیٹ اپ کریں گے تو اس کے لئے اب آپ کو بتاتے ہیں جی اگر آپ کے بجیس کے اندر دو پرویلمز آ رہی ہیں ایک آ رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے ایک جو ہے اس کو جو لے کرتے ہیں وہ کیا سوشل کو لے کر دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس دو چیزوں کو بہت ضروری ہے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے پرین برڈز کو اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اس طرح سے کہ جس طرح میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ ان کو دوپ نہیں آتی اس کے لئے آپ کو ایک ویڈر لائن چاہیے اور ایک لئے کیلسیم پی یہ دو سپلیمنٹ ہیں جس میں آپ کے کیلسیم پی آپ کے پرندوں میں کیلسیم کی کمی کو پورا کرے گا اور ویڈر لائن جو ہے یہ آپ کے پرندوں میں ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرے گا جو برڈ کو دوپنا ملنے کے ویسے بہت ضروری ہوتا ہے یہ دو جو شیرپ ہیں یہ آپ کے برڈ کے لیے بہت ضروری ہیں اگر آپ کے برڈ کو آپ ان کو واٹر میں یوز کراتے ہیں وہ نہیں استعمال کرتے تو آپ ان کو اپنی خوراک کے اندر بھی استعمال کروا سکتے ہیں جیب دوستو آپ اگر باجرہ ڈالتے ہیں یا اگر آپ مکس فور ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں اپنے برڈ کو کیا کریں کہ اس کے اندر اس خوراک کو تھوڑا تھوڑا شامل کر کے ڈال دیں تاکہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ اس کو کھالے اور ان تک ایدلی خوراک پہنچ سکے کیونکہ برڈ سے برڈز ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کرتے پھر لالا برڈز میں کیلسیم بلوک کو لازمی یوز کریں اچھی کمپنی کا بناوا کیلسیم بلوک یوز کریں اور آئی ہوپ اس کی جو ہے وہ سیچویشن ہتم ہو جائے گی صرف اور صرف یہ جو پرولم آتا ہے یہ ایگ لینگ کا یہ صرف اور صرف آتا ہے کیلسیم کی ویسے کیونکہ مادی کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ کیلسیم بہت زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگا اگر نہیں آتی تو اس کی ہم ڈیٹیل ویڈیو میں آئیں گے کہ کسنا آپ نے اپنے برڈ کو جو ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر دیجئے کہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے لیٹری بھی اگر آپ نیکس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے فوڈ کے اندر کسنا سے اس کو استعمال کرنا ہے کتنی قوانٹی میں کرنا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سے بھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برڈز بھی لوگ کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں یہاں بھی ہم آپ کو ڈیفرنٹ برڈز کے یعنی کی ریویو دیں گے ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ